اسلام علیکم جی تو دوستو آج ہم مرگی کے پنجوں کا پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالی نے اس کے اندر کتنی زیادہ افادیت رکھی ہے ہم ان کو نگلکٹ کر دیتے ہیں ہم اس کو یوز نہیں کرتے ہیں لیکن جو لوگ اس کو یوز کرتے ہیں وہ لوگ اس کی پروپٹیز کے بارے میں جانتے ہیں ہم چکن تو کھا لیتے ہیں لیکن ہم ان کو پھینک دیتے ہیں ہم اس کو یوز ہی نہیں کرتے ہیں بعض لوگ جن کو افادیت کے بارے میں پتا ہوتا ہے وہ اس کو لے جاتے ہیں اس کا سوپ بھی بناتے ہیں اور اس کو سالن کے طور پر بھی استعمال کر لیتے ہیں آج ہم آپ کو جو بھی چیزیں بتائیں گے ہم ایک حالیہ ریسرچ کے مطابق آپ کو بتا رہے ہوں گے جب آپ سنیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالی نے اس کے اندر کتنی افادیت رکھی ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ ساؤتھ افریقہ میں میکسیکو میں جمیکہ میں ریگلر طور پر یوز کیا جاتا ہے تو ایشیا میں بھی یوز کیا جاتا ہے بٹ بہت کم مقدار میں یوز کیا جاتا ہے کیونکہ ہمیں اس کی افادیت کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہیں یہ ہماری امنیٹی لیول کو بڑھا دیتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جو ساؤتھ افریقہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا امیون سسٹم کتنا زیادہ سے ٹرانگ ہوتا ہے کیونکہ یہ اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس لئے ہم بھی ان چیزوں کو یوز کرنا چاہیے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں دیسی مرگی کے پنجے یوز کرنے چاہیے یا پھر ہمیں بوائلر مرگی کے پنجے یوز کرنے چاہیے آپ دونوں کو یوز کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے دونوں میں ہی افادیت رکھی ہے جو آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ دیسی مرگی کے پنجے لے لیتے ہیں تو وہ زیادہ بینفیشل ہیں اب ہم ریسرچ کے مطابق اس کی پروپٹیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی افادیت کو ڈسکس کر لیتے ہیں اگر ہم بات کریں تو دو مرگی کے جو پنجے ہوتے ہیں اس کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ سیمٹی گرامز تک ہوتا ہے اور اس کے اندر تقریباً ون ففٹی کے قریب کیلوریز پائی جاتی ہیں فورٹین گرامز پروٹین پائی جاتا ہے ٹین گرامز تک اس کے اندر فیٹ بھی موجود ہوتا ہے جتنا کیلشیم ہمیں ڈیلی یوز میں ضرورت ہوتی ہے اس کا فائف پرسنٹ تک کیلشیم اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے اندر فاس فورس کے مقدار فائف پرسنٹ تک پائی جاتی ہے اور ڈیلی یوز کا ٹو پرسنٹ تک ویٹامین اے بھی اس کے اندر پائی جاتا ہے اور ویٹامین بی نائن کی مقدار بھی ففٹین پرسنٹ تک موجود ہوتی ہے یہ ساری پروپٹیز اس کے اندر موجود ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ہیلتھ بینیفٹس کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کی سکن کی بات کریں گے جی ہاں جن عورتوں کے سکن کے اوپر وقت سے پہلے رنکلز آ جاتی ہیں جوریاں آ جاتی ہیں چھائیاں پڑ جاتی ہیں سکن ڈیمیج ہونے لگ جاتی ہے ان کے لیے تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ آپ کو وقت سے پہلے بوڑا نہیں کرتا ہے آپ کی سکن کو ترو تازہ رکھتا ہے آپ کی سکن کو یو وی پروٹیکشن بھی دیتا ہے جی ہاں جب آپ سن کے اندر نکلتے ہیں دوپ کے اندر پیٹھتے ہیں تو آپ کی سکن ڈیمیج ہونے لگ جاتی ہے یہ آپ کو ان ریزز سے بجاتا ہے اور آپ کو یو وی پروٹیکشن بھی پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے یہ ہماری ہڈیوں اور جوڑوں کے دد کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جن لوگ کو ایتھرائٹس کی بیماری ہے وہ تو اس کو لازمی جوز کریں جو ٹیشوز ہماری ہڈیوں کو ڈیمج کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ سلو ڈوم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور اس کو روپیر کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے جسم کے اندر انسلین کی پروڑکشن کم ہو جاتی ہے رک جاتی ہے جس کے وجہ سے ہمارا شگر لیور بڑھ جاتا ہے تو یہ اس کو بھی جنریٹ کرنے میں اس کی پروڑکشن کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور انسلین کو ریگولیٹ کر دیتا ہے جس سے ہمارا شگر لیول بھی اس کے ساتھ کنٹرول ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کو یوز کس طرح سے کر سکتے ہیں جب بھی آپ پنچوں کو لے کے آتے ہیں آپ اس کو نیٹ کلین کریں اس کے جو نیلز ہوتے ہیں ان کو رموو کر دیں وارٹر کو بوائل کر لیں بوائل کرنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ تک اس کے اندر اس کو پکائیں اس کی جلد اوپر والی نرم ہو جاتی ہے آپ نے اس جلد کو اتار دینا ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے صاف کرنے کے بعد آپ اس کی یخنی بھی بنا سکتے ہیں اس کو سوپ کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ہلکی سی مرچ اور نمک ڈال کے آپ اس کا سالن بھی بنا سکتے ہیں سردیوں کا نایاب توفہ ہے آپ اس کو لازمی استعمال کریں اگر آپ کو اس سے فائدہ ملے آپ ہمیں اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا آپ نے ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے سمجھا ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ہمارے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں اور اسی طرح سے آپ ہماری ٹپ سے فائدہ اٹھاتے رہیں چلیں جی ہم آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک رب رکھا اللہ حافظ